ایان آپ کس سوچ میں گم ہو آپا جی آپ مجھے پتا سکتی ہیں کہ ہم عید الادھا کیوں مناتے ہیں ہاں ضرور ہم عید الادھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کے یار میں مناتے ہیں آپا کیا آپ مجھے وہ واقعہ پتا سکتی ہیں ہاں ضرور کیوں نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو زبا کر رہے تھے جب وہ نے خواب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے آپ مجھے ثابت پائیں گے پاپا لیکن اللہ نے یہ حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا لیکن وہ میمنا کیسے آیا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رحمے قربان کرنے کے لیے اپنی آمد پر پٹی باندھی اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ کر بیٹے کی جگہ میمنا رکھ دی اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول بھی کر لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبی اللہ کا خطاب ملا اور اس واقعہ کی وجہ سے ہم آج عید العزا پر قربانی کرتے ہیں جزاک اللہ آپا میرے پاس ایک اور سوال بھی ہے ہاں پوچھو کیا ہمیں اس عید پر عیدی ملتی ہے نہیں بھائی اس عید پر ہم قربانی کرتے ہیں اور اس کا گوشت ہم اپنے اشتداروں اور غریبوں میں باٹتے ہیں اور وہ ہم خود پکاتے ہیں جزاک اللہ یہ واقعہ میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا اور باقی باتیں بعد میں ابھی ازان ہو رہی ہے تو آپ نماز کی تھیاری کریں